نربھا نربھیں اکان نورت اجونی سہبن گر پرشان آت سچ جگات سچ ہے بھی سچ نانکو روسی بھی سچ اوم نمش شیوائے سیو جی صدا سہائے اوم نمش شیوائے گر جی صدا سہائے جائے گر جی شکرانہ گر جی گر جی کے کیا کہنے سچ سنگھ بہت سارے ہیں چھوٹے 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 سچ سنگھ زندگی میں آئے دن روز روز ایک کوئی نہ کوئی سچ سنگھ گر جی کے ساتھ ہم بڑے لکھی ہیں کہ قسمت والے ہیں پتہ نہیں کس جنموں کا ہمارا ہم نے اچھے پونی کرم کیوں گے جو ہمیں اس جنم میں گر جی نے ہمیں تھام رکھا ہے اور سچ میں سنگا جی جب سے گر جی نے ہمیں پکڑا ہے تو گر جی نے جب سے ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑا ہے جب سے بڑی سے بڑی پرابلم ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہے بڑی سے بڑی پرابلم ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے شکرانہ گر جی ابھی پیشلے سچنگھ میں میں بہت تھوڑی سی تھوڑی سی اپسٹ چل رہی تھی لائف میں یہ اور اب شکرانہ ہی شکرانہ گر جی کا گر جی نے سب چنگا کر دیا ہم چھوٹی سی پرابلم ہوتی ہے اور بہت جلدی ڈر جاتے ہیں کہ یہ گر جی لیکن گر جی کے رہتے ہوئے سنگت کی لائف میں کبھی کوئی پرابلم آ نہیں سکتی ہے اور اگر آتی بھی ہے تو گر جی اس کو محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں شکرانہ بہت بہت شکرانہ ابھی ریسنٹ کا میرا ایسا کوئی سپیشلی سچنگھ نہیں ہے بلیسنگ آلویز بٹ ہاں ابھی ابھی مجھے بڑے مندر کا درشن ہوئے ہیں پچھلے منت گرو جی کے مارچ میں نہیں اپریل سوری اسی منت میں گرو جی نے بڑے مندر بھی بلایا میں گولڈن ٹیمپل بھی گئی مریسر اور گرو جی نے مجھے دلی بلایا میں گئی دلی کسی اور کام سے تھی پر شاید مجھے لگتا ہے جس کام کے لئے گئی تھی میں وہ دلی میں سچنگ کائنڈ آف سچنگ ہی ہو سکتا ہوا ہے کہ میں گئی تھی اپنی بیٹی کو دلی واپس کالیج کھل گئے ہیں تو جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میں گرو جی سے جوڑی تب تھی جب میری بیٹی کا ایڈمیشن دلی میں ہوا تھا اگر میری بیٹی کا ایڈمیشن دلی میں نہیں ہوتا تو شاید میں گرو جی کے بڑے مندر جاہی نہیں پاتی کیونکہ پرابلمز اگر بیٹی کے کالیج میں نہیں آتے تو میں گرو جی کے مندر جاتی نہیں اور پرابلمز آئے شکرانہ ان پرابلمز کا بہت بہت شکرانہ مالک سے اب تو میں وہی کہتی ہوں کہ ہر وہ پرابلم کا شکرانہ کہتے ہیں کہ کس گلدہ شکرانہ کروں میں گرو جی کس گلدہ شکرانہ کروں اور وہ ساری پریشانیوں دا شکرانہ جس کی وجہ سے ہم گرو جی سے کنیکٹ ہو پائیں تو میں تو ہمیسے ان پریشانیوں میں وہ شکرانہ کرتی ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم گرو جی سے کنیکٹ ہو پائیں اور آج پھر ہم اتنے ٹائم کے بعد دہلی گئے کوویڈ کے بعد بچوں کے کالیج کھل گئے اور ہم دلی گئے پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہم جب دلی گئے تھے تو ابھی پچھلے منگ تو ہمیں ہمارا جس کلاش کالیجی میں ہماری پی جی چھوٹا سات ستسنگ ہی ہے فون پہ فون کر رہے تھے کہ ہمیں پی جی نہیں مل رہا ہے یہاں لکنوں سے فون کر رہے تھے ہماری کالیج کھل گئے کیسے کریں کیسے جانا ہے اور پھر ہم دلی میں سمان امان اٹھا کے پاکنگ کر کے میں پہنچ گئے میں نے کہا جا کے دیکھ لیں گے پی جی میں کیسے میں جب وہاں سمان لیا انہوں نے بولا سارے روم بک پہ چکے ہیں آپ کو دوسرا پی جی دیکھ لیجے پی جی نہیں تھا سمان لے کے کھاں رہنے کے لیے تو دلی میں میں پریشان ہو گئی تب ہی ایک سیوا دار انکل ہے ڈاکٹر نام نہیں لوں گی انکل نے ایک کو بولا تھا کہ نشا آپ لکنوں جا رہے ہو تو دلی جا رہے ہو اگر پی جی کی کوئی پرابلم آئے تو مجھے فون کریے گا تو میں نے انکل کو فون کرا انہوں نے سنگت آنٹی کو فون کیا سنگت آنٹی کا کالاش کالینی میں لسر کے پاس پی جی چلاتی ہے اور دلی میں میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی اس دن کہ کوئی کس کو ہیلپ مانگوں کہنے کو رشتدار بہت زیادہ ہے دلی میں پورے رشتدار بھرے پڑے لیکن ہیلپ جب ہوتا ہے نا کہ گرو جی کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ لائف میں سکھ میں سارے رشتدار اور سارے فرنڈز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ اگر دکھ آیا سکھ میں تو سنگت ہے اگر لائف میں کوئی دکھ آ جائے چھوٹی سی پرابلمز ہی آ جائے تو گرو جی کی سنگت سب سے آگے کھڑی ہے اسی طرح سے وہ آنٹی میرے زندگی میں آئی بڑی بہن کی طرح وہ پی جی چلاتی تھی انہوں نے سیڈلی مجھے فون کر کے کہا آپ کا پی جی نہیں مل رہا کوئی بات نہیں آنٹی آپ ہمارے پی جی میں آ جو پاس میں ہی ہے لسر کے پاس میں سمان وہاں لے کے سارا وہاں چلی گئی ابھی میں نے میری ڈاٹروں کو بتایا بھی نہیں تھا وہ لکھنوں سے آنی والی تھی تو میں نے سمان لے کے وہاں گئی تو میں نے روم دیکھا اچھا ہے آنٹی کا اور سب سے بڑی بات ہے میں نے جب آنٹی کا روم جب میں نے دیکھا کہ ہاں روم کو میں نے کوچھا لگا شان کو شیجل آ رہی ہے تو روم میں سمان سیٹ کر دیتے ہیں اور جیسے جیسے پہلے ہی سمان ہٹانے کی کوشش کری وہاں پہ تین گرو جی کے بڑے بڑے سوروپ رکھے ہوئے تھے الٹے میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا پیپر ہے اس کو ہٹانے کہ میں نے سوچا صفائی کر دیتی ہوں تو دیکھا تو تین گرو جی کے سوروپ میں نے کہا یہ تو میرے ہو گئے میں تک خوش ہوئی کہ یہاں بھی گرو جی تب مجھے پتا چلا بعد میں آنکل نے بتا تھا یہ بھی سیوادھار آنٹی ہے سنگت آنٹی ہے اور ان آنٹی نے اتنے اچھے سے جب مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہاں پہ بھی گرو جی ہے تو میری بیٹی کو یہی روم سوٹ کرے گا اور ہم وہاں پہ رک گئے پھر آنٹی نے ایکس جے آئی ملی انہوں نے ایک دم فیل نہیں کرایا اور پہلا پی جی تھا جو ہمیں پیسے نہیں رٹن کر رہا تھا سٹارٹنگ میں جو ہم پیسے جمع کر دیتے ٹو منت کی ایڈوانس والی فیز وہ جمع واپس دینی ہو تھی وہ بھی نہیں دی رہے تھے ان آنٹی نے میرے اتنی ہیلپ کری اتنی ہیلپ کری انہوں نے میرے پیسے بھی دلوائے پی جی بھی ہیلپ کرائی ہمیں میں ان کے ساتھ دو دن میں بڑے مندر بھی گئی اور مجھے اس دن ریلائز ہوا کہ اگر آپ تھوڑے چھے بات بہت چھوٹی ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے لئے گروہ جی کیسے کیسے آپ کے پاس سنگت بھیج دیتے ہیں اور ہم انہوں نے آنٹی کے خلق پیزی رہے دس دارہ دن رہنے کے بعد واپس آ گئے اور آنٹی سے ایسی ایسی رسطیں مطلب لگی نہیں رہا تھا کہ آنٹی میری سسٹر ہے کی کون ہے جبکہ میری فو سسٹر دیلی میں رہتی ہے میں نے ان سے ہلپ نہیں مانگی تھی نام ہے وہاں گئی تھی اور آنٹی میری بڑی سسٹر کی طرح آئی تھی پتہ نہیں میں ان کا نام لوں یا نہ لوں دل تو کرتا ہے کہ ان کا نام لوں انہوں نے دس بارہ دن دلی میں مجھے ایسا فیل کر آیا انفاکٹ سیجل کے ساتھ مجھے بھی اپنی پی جی میں رکھا اور یہ گرو جی کا تھا کہ گرو جی نے اتنی سنگت کے ساتھ مجھے رہے کہ اچھا دلی میں فیل کر آیا اور پھر ہم سیڈلی گرو جی کہ میں ون ٹو ون ڈیلی گئی منڈے بھی گئی سموزہ پرشاد بگرہ خکیائی پھر سنڈے بھی گئی اور منڈے بھی گئی جل بھی آئی ہم لوگ بڑے منڈر وہاں سے گرو جی نے کافی بریس کیا اور جب میں بڑے منڈر پہنچی سنڈے کو پہنچی تو میں نے ایک آنکل مجھے ملے تھے جو مجھے پہلے بھی ملے تھے سیوہ دار آنکل تو میں نے ان سے کہا تھا آنکل کیلنڈر آیا ہے کیلنڈر آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آنٹی منڈے ہم دیں گے آپ کو کیلنڈر تو میں منڈے جب بیٹی کے ساتھ گئی تو میں نے کہا آنکل مجھے کالنڈر آپ نے پرامیس کیا تھا کالنڈر دیجے نہیں آنٹی کالنڈر تو نہیں ہے ختم ہو گیا ہے تو میں نے کہا اچھا آپ سوروپ لے لیجے میری بیٹی کو اور اس کے فرنڈ کو انہوں نے آنکل نے چھوٹے چھوٹے سوروپ دیے ایک بڑا سا بہت بڑا سا سوروپ تھا اتنا بڑا والا سوروپ تھا جتما میں اپنے دربار بنانا چاہتی ہو تو اس میں میرا من تھا اتنے بڑے گرو جی کا سوروپ نہیں تھا میرے پاس تو میں نے بولا وہ کیا رکھا انکل چلو یہ ہی لے لوں بڑا سوروپ انکل نے دیا جب میں نے اس کو گھر آ کے دیکھا دلی میں اس پر میرے نام کا الیفہ بیٹ میرا ایکچولی نشا سنگھ فیس بوک ریال نیم کالیج اور اس کا نیم پریم رتا سنگھ تو اس سوروپ کے اوپر پی ایس لکھا ہوا تھا پریم رتا سنگھ کا پی ایس میں بہت حیران ہو گئی کہ وہ سوروپ میرے لئے ہی رکھا تھا وہاں پر تو اس بات سے مجھے گرو جی کو سمجھنا ہے گرو جی نے کتنا بلیس کیا ہم لوگوں کتنا بلیس کیا اور آج کل گرو جی تو سورو سے بلیس کر رہے آج کل سب کچھ ٹھیک ہے جو پچھلی ستسنگ میں میں نے شیئر کیا تھا گرو جی بہت اچھا اچھا ہمارے ساتھ سب کے ساتھ سکڑتے ہیں اور بہت بلیس کر رہے ہیں اور ہمیں گرو جی پر پورا بھروسہ رکھنا چاہئے کبھی کبھی وشواص ہمارا ڈگمگا جاتا ہے چونکہ نہیں کرنا چاہئے اور وشواص کے ساتھ گرو جی کو ہاتھ پکڑ کے رکھو ہم نہیں پکٹائیں گے گرو جی کو اپنا ہاتھ پکڑا دوں اور مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آرہا مجھے بس یہ ہے کہ آج کل تو اتنے سارے ستسنگ ہر گھر میں ستسنگ ہو رہے ہیں میں قسمت والی ہوں کہ مجھے بھی آج کل بہت سارے ستسنگ لکھنوں میں اٹین کرنے کا موقع مل رہا ہے بہت سارے ستسنگ میں نے دیکھے مجھے بہت مزا آرہا ہے یہاں پر لکھنوں میں جتنے ستسنگ ہوتے ہیں آرمونسٹ ہمیں جتنا جانے کا گرو جی کو بولتے ہیں گرو جی انوائٹ گرو جی گرو جی انوائٹ کرتے ہیں بدہ گرو جی کی پرمیشن تو کوئی کسی ستسنگ میں جان نہیں سکتا تو مجھے کافی موقع مل رہا ہے ستسنگ میں جانے کا اور کافی بلیس فیل کر رہی ہوں میں اور سب چنگا ہی چنگا ہو رہا ہے اور کسی کو میرے پہ یوٹیوب پہ کافی ستسنگ پڑے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میری جانی کیا سی تھی کہ گرو جی مجھے کتنا بلیس کیا ہے کہ میرا دماغ کتنا خراب تھا سٹارٹنگ میں مجھے کتنا ڈپریشن تھا کتنا ڈپریشن تھا جو دھیر دھیرے گرو جی نے کتنی نیگٹیویٹی دور کیے ہاں جب ان آنٹی سے ملے تھے دلی میں جس آنٹی جن کے پی جی میں ہم رکے تھے تو انہوں نے ہمیں نیگٹیو اور پوزیٹیو باتیں کی تھی انہوں نے exactly مجھے وہی جرنی انہوں نے بھی اسی ٹائپ کی جرنی بتائی تھی مجھے جس ٹائپ کی میری ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ بہت نیگٹیویٹی ہوتی ہے تو گرو جی وہ بھی آپ کو بلیس کرتے وہ بھی پہلے ٹھیک کر دیتے اور کیسے گرو جی درشن دیتے ہیں آنٹی کی آنٹی نے مجھے کتنے پچھرز دکھائے جس میں گرو جی نے ان کو کتنا بلیس کیا میں نے دکھائیا میری میری وال پہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا میری وال پہ گرو جی کی آئیں مہادیب کی جو ایسے بڑی آئیز بن تھی نا وہ میری وال پہ بن گئی تھی میں نے پچھرز کر کر کے رکھی تھی جائے گرو جی جائے گرو جی شکرانہ بہت ہم کتنا بھی شکرانہ کرے شکرانہ میرے میرے ماننگ سے لے شکرانہ شکرانہ نکلتا ہواہ گرو شکرانہ جائے گرو جی شکرانہ شکرانہ سب چنگا چنگا میں بہت جلدی آپ لوگوں کو ایک بڑا شکرانہ شیئر کرنے والی جو گرو جی جو بلیس کر رہے ہیں اس کا میرا ایک ستسنگ بن جائے گا اس کو میں بہت جلدی آپ شکرانہ شیئر کروں گی اور میری بیٹی بھی شیئر کرے گی بس گرو جی کی کرپا ہم پہ بنی رہے ہیں وہ سب چنگا چنگا سب اچھا گرو جی کی کرپا سے ہو جائے پھر وہ شکرانہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں ہاں ستسنگ کے لئے پھر میں پونہ میں نہیں کر پھائی پھر آج بھی آنکل نے بھولا تو میں بھولا آنکل میں بہت بزی ہوں پھر میں ماننی گرو جی کا ستسنگ بنا نہیں کرتے ہیں میں کسی طرح سے میں گرو جی کے لئے تو ٹائم ہی ٹائم ہے میں بھول دیا نہیں آنکل مجھے کر رہا ہے ستسنگ سنگر جی مجھے آج بلکل نہیں سمجھ میں آرہا کہ میں کون سی بلیس بتاؤں کون سا ستسنگ کروں زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ستسنگ ہوتے ہیں گاڑی سے من میں فیل کر لیجئے ڈرائی پر جا رہے ہو ایسا ہو جائے تو گرو جی دکھ جائے جاتے ہیں گرو جی کی گاڑی کے پیچھے جائے گرو جی لکھ جاتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا دلی کی گاڑی ہر گاڑی میں لکھا ہوتا ہے جائے گرو جی لکھنو کے نئے اگر میں بول دیتی ہوں کہ آج گرو جی میں کسی کام سے جا رہے ہیں گرو جی موسیقی